اسلام علیکم کیسے ہیں ویورز امید کرتی ہوں حریت سے ہوں گے آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ہے دانتوں کو موتیوں کی طرح چمکانے کے بارے میں کہ آپ اپنے دانتوں کو وائٹ اور برائٹ کیسے کر سکتے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں بینہ ٹائمز آئے کیے تو سب سے پہلے آپ نے لے لینا ہے کوئی بھی باول یا کٹوری وغیرہ تو اس میں آپ نے ڈالنا ہے کوئی بھی ٹوٹ پیس جو بھی آپ کے گھر میں اویلیبل ہو تو ضروری نہیں کہ آپ کوئی سپیسیفک ٹوٹ پیسٹ اس کے لیے یوز کریں جو بھی آپ یوز کرتے ہیں وہ آپ نے تقریباً ایک چمچ کے برابر جو ہے آپ نے ٹوٹ پیس لے لینا ہے ساتھ میں آپ نے لینا ہے ادرک اور لیسن کا پیسٹ ادرک اور لیسن سے یوز کرنے سے آپ کے موہ سے جو بدبو آتی ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گی اور آدھی چھٹکی جو ہے یا ایک چھٹکی آپ نے نمک لے لینا ہے نمک کے بعد آپ نے جو فورٹ چیز لینی ہے وہ ہے سوڈا کھانے کا سوڈا جو بھی آپ یوز کرتے ہیں گھر میں کھانے کا جو سوڈا ہوتا ہے وہ آپ نے لینا ہے ایک چمچ اس سے آپ کے دانت بلکل وائٹ ہو جائیں گے اور بلکل صاف ہو جائیں گے ساتھ آپ نے لینا ہے لیمن لیمن آپ نے آدھا لیمن جو ہے وہ کٹ کر یا ایک لیمن اگر آپ چاہیں تو کٹ کر آپ اس میں ڈال دیں اور ساتھ میں آپ نے ٹراماٹر کی جو پیوری سی ہوتی ہے وہ لینی ہے ٹراماٹر کو نرم کر کے آپ نے اس میں سے یہ نکال لینا ہے اور ان ساری چیزوں کو آپ نے کرنا ہے مکس اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد آپ نے ان ساری چیزوں کو مکس کرنے کے بعد ان کا ایک پیسہ بنا لینا ہے اور برش کی مدد سے اپنے دانتوں پہ لگا کر دانتوں کو صاف کرنا ہے آپ پہلی دفعہ کی ہی استعمال سے یہ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے اس کی ریزلٹ اتنے امیزنگ ہیں آپ کے دانت بالکل وائٹ ہو جائیں گے اور صاف سترے ہو جائیں گے اور آپ کے موز سے جو سمیل وگر آتی ہوگی وہ بھی بالکل ختم ہو جائے گی تو آپ اس کو یوز کریں روزانہ یوز کریں تو بھی صحیح ہے نہیں تو آپ تقریبا دو تین دن کے بعد آپ یہ پیسہ بنا لیں اور اس کو یوز کریں اور اگر آپ بنا کر رکھتے ہیں دو سے تین دن کے لیے تو بھی آپ رکھ سکتے ہیں اس میں اس کا کوئی نقصان نہیں تو یہ آپ نے برش لے لینا ہے برش کے ساتھ آپ نے یہ لگانے کے بعد یہ پیسٹ اپنے دانتوں پھوکو اچھی درہ سے صاف کرنا ہے بہت امیزنگ ریمیڈی ہے آپ خود دیکھ کر اس کے ریزلٹ حیران ہو جائیں گے اس کے بعد سیکنڈ ریمیڈی میں آپ کو بتاؤں گی سیکنڈ ریمیڈی بنائیں گے اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا اگین ایک باؤل اور ٹوٹ پیسٹ جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں وہی جتنا آپ نے بنانا ہے اس وقت کے لیے آپ اتنا ہی ٹوٹ پیسٹ لیں ساتھ آپ نے لینا ہے سرسوں کا تیل یہ آپ کو آسانی سے گھر پر آویلیبل ہوگا اس کے بعد آپ نے جو تھرڈ چیز لینی ہے وہ ہے نمک دو سے تین چھٹکی آپ نے نمک لینینا ہے نمک ہمارے دانتوں میں جتنے بھی بیکٹیریاز ہوتے ہیں ان کو نکال کر باہر کرتا ہے اس کے ساتھ آپ نے ایک دقریباً آدھر چمچ جو ہے وہ آپ نے لینا ہے ٹرمیڈک پاؤڈر یعنی کہ ہلدی ان ساری چیزوں کو آپ نے کر لینا ہے اچھی طرح سے مکس مکس کرنے کے بعد آپ نے یہ برش کی مدد سے اپنے دانتوں پر اپلائے کرنا ہے دانتوں کو صاف کرنا ہے اچھی طرح سے اس ریمیڈی کے بھی بہت ہی حیران کن ریزلٹ ہیں آپ خود ہیران ہو جائیں گے دونوں ریمیڈیز کو یوز کریے گا اور مچھے ریزلٹ جو ہے وہ اس کے شیئر کیجئے گا جو بھی چیز آپ کھائیں تھنڈا کر کے کھائیں اصل میں جو مو سے بدبو آنے کی وجہ ہوتی ہے وہ ہمارا گرم خوراکہ کرنا ہوتا ہے یعنی کہ ہم روٹی سالن جو بھی چیز ہم کھاتے ہیں ہم بہت گرم کھاتے ہیں جو بھی چیز آپ کھائیں کوشش کریں اس کو تھنڈا کر کے کھائیں ہمارے مذہب میں بھی یہی ہے کہ ہم جو بھی چیز کھائیں وہ تھنڈی ارکے کھائیں کبھی بھی زیادہ گرم روٹی یا گرم سالن وغیرہ نہیں کھانا چاہیے اس وجہ سے ہمارا میدہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور پھر موں سے سمیل آتی ہے امید کرتی ہوں کہ میری یہ دونوں ریمیڈیز اور ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو کائنڈلی لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ